سکرات کہتا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو صبحوں کو بہت دیر سے اٹھتا تھا والدہ کو میری اس رویج سے سخت نخفرت تھی کیونکہ وہ مجھے ایک بہت بڑا تاجر دیکھنا چاہتی تھی ایک دن مجھے ایک استاد صاحب کے پاس لے گئی تاکہ وہ مجھے صویرے اٹھنے کی فوید بتائیں اس استاد نے ایک کہانی کے ذریعے مجھے موٹیویٹ کرتے ہوئے کہا دو پرندے تھے ایک صویرے اٹھ کر کیڑے مکوڑے تلاش کر کے پیٹ بھرتا تھا اور دوسرا دیر سے اٹھتا اس کے لئے کوئی کیڑا مکوڑا زمین پر رینگتا ہوا نہ ہوتا کہ وہ کھا سکے یہ کہانی سنا کر استاد نے سکرات سے فیڈ بیک لیتے ہوئے پوچھا اس کہانی سے آپ نے کیا سمجھا سکرات بولے جو کیڑے جلدی اٹھتے ہیں ان کو پرندے کھا جاتے ہیں یہ سن کر استاد بے ہوش سکرات کہتا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو صبح کو بہت دیر سے اٹھتا تھا والدہ کو میری اس رویج سے سخت نخفرت تھی کیونکہ وہ مجھے ایک بہت بڑا تاجر دیکھنا چاہتی تھی ایک دن مجھے ایک استاد صاحب کے پاس لے گئی تاکہ وہ مجھے صویرے اٹھنے کی فید بتائیں اس استاد نے ایک کہانی کے ذریعے مجھے موٹیویٹ کرتے ہوئے کہا دو پرندے تھے ایک صویرے اٹھ کر کیڑے مکوڑے تلاش کر کے پیٹ بھرتا تھا اور دوسرا دیر سے اٹھتا جس کے لئے کوئی کیڑا مکوڑا زمین پر رینگتا ہوا نہ ہوتا کہ وہ کھا سکے یہ کہانی سنا کر استاد نے سکرات سے فیڈ بیک لیتے ہوئے پوچھا اس کہانی سے آپ نے کیا سمجھا سکرات بولے جو کیڑے جلدی اٹھتے ہیں ان کو پرندے کھا جاتے ہیں یہ سن کر استاد بے ہوش سکرات کہتا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو صبح کو بہت دیر سے اٹھتا تھا والدہ کو میری اس رویج سے سخت نخفرت تھی کیونکہ وہ مجھے ایک بہت بڑا تاجر دیکھنا چاہتی تھی ایک دن مجھے ایک استاد صاحب کے پاس لے گئی تاکہ وہ مجھے صویرے اٹھنے کی فوید بتائیں اس استاد نے ایک کہانی کے ذریعے مجھے موٹیویٹ کرتے ہوئے کہا دو پرندے تھے ایک صویرے اٹھ کر کیڑے مکوڑے تلاش کر کے پیٹ پرتا تھا اور دوسرا دیر سے اٹھتا اس کے لیے کوئی کیڑا مکوڑا زمین پر رینگتا ہوا نہ ہوتا کہ وہ کھا سکے یہ کہانی سنا کر استاد نے سکرات سے فیڈ بیک لیتے ہوئے پوچھا اس کہانی سے آپ نے کیا سمجھا سکرات بولے جو کیڑے جلدی اٹھتے ہیں ان کو پرندے کھا جاتے ہیں یہ سن کر استاد بیوش موسیقی موسیقی موسیقی